بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کڑی پکوڑا کی ریسپی کڑی پکوڑا بھرانے کے لئے یہاں میرے پاس تقریباً چار گلاس کے قریب گاڑی لسی ہے تقریباً ایک کلو دہی ہو تو اس کی یہ گاڑی سیاپ لسی بنا لیں کڑی کے لئے دہی کا کھٹا ہونا بہت ضروری ہے اور یہاں میں نے تقریباً ایک کپ کے قریب بیسن لی ہے اور اس بیسن میں اسی سے یہی سے میں نے ایک کپ کے قریب اس میں لسی ڈالی ہے اب لسی ڈالنے کے بعد میں یہاں پر اس کو بڑی اچھی طرح مکس کروں گی یہ دیکھئے یہاں میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو میں بڑی اچھی طرح مکس کروں گی یاد رکھیں کہ کڑی کبھی بھی جلدی نہیں بنتی کڑی بہت آہستہ آہستہ بنتی ہے جتنی یہ آہستہ بنیں گی ہلکی آنچ پہ پکے گی یہ اتنی ہی لذیذ بنیں گی یہاں میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تاکہ اس میں گھٹنیاں نہ رہ جائیں بیسن میں اور جیسے یہ مکس ہوگا تو میں اسے اسی کڑی اسی لسی میں ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو چھان کر رکھ لوں گی اس کے بعد پھر میں مسالہ بنتی ہوں یہاں دیکھ لیں میں نے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا یہ دیکھ لیں یہاں میں نے کر لیا اس کو اب میں اس کو اپنی اسی گسی میں ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو چھان لوں گی اس کو چھاننا بہت ضروری ہے یہاں میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب آئل لیا ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا پیاز کاٹ کے میں نے یہ ڈال دیا آئل میں نے اس لیے کم رکھا ہے کہ چونکہ کڑی میں بعد میں تڑکا بھی لگتا ہے اس لیے یہاں میں نے اسے کم بھی رکھا ہے کیونکہ ہمارے چڑکے میں گھئی ہوئی استعمال ہوتا ہے یہاں جیسے ہی میرا پیاز تھوڑا سا بھنا جاتا ہے پینک ہوتا ہے تو پھر میں اس میں بعد میں دوسرے مسائلے ڈالوں گی اور اسے کڑی کو ہمیشہ ہلکی آنچ پر پکائیے یہاں میں لیسن ندر کا پیسٹ ڈالوں گی اور میں نے ایک چھوٹا سٹمانٹر لیا ہے اب میں اسے تھوڑا سا بھون لیتی ہوں آنچ ابھی فیلالا بھلکی ہی رکھیں تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں یہ دیکھئے میں نے پانی ڈالا تھوڑا سارا تھوڑا سا میں بھون گیا اب میں میں ون ٹی سپون قریب سرخ مرچ ڈال دوں گی اور اس میں ہلدی اس میں جائے گی لیکن وہ عام سالنٹ کی نسبت تھوڑی سی زیادہ جائے گی کڑی میں ہلدی تھوڑی سی زیادہ پڑتی ہے تقریبا ہاف ٹی سپون کا قریب آپ ہلدی ڈال دیں اس میں اور اس کے بعد جو نمک میں ڈالوں گی وہ نمک اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سی ڈالنا ہے کیونکہ ہمارا پکوڑوں میں بھی نمک ہوگا اس لیے پھر دیکھنا پڑے گا کہیں زیادہ نہ ہو جائیں اب میں اسے بھونتی ہوں اب جیسی مسالہ بھونتا ہے تو میں ساتھ ہی جو لسی کا بیٹر سیار کیا ہے اور میں نچان کر رکھا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی آج ساتھ کر کے ساتھ ساتھ آپ جمع چلاتے جائیں بیٹ میں یہ میں سارے کا سارا یہاں ڈال دوں گی اب میں اس میں پانی اس کا تین گناہ میں پانی ڈال لوں گی میں نے اس کو فل اوپر تک بھر لینا ہے یہ دیکھنے میں نے ڈالا پانی ابھی میں اس میں پانی اور ڈال کے اس کو میں اوپر تک بھر لوں گی اور پھر میں اسے پکنے کے لیے چھوڑوں گی پانی میں نے اور ڈال دیا ابھی میں اسے اور پانی ڈال لوں گی اس کو میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے اوپر سا کس کو بھرنا ہے تاکہ یہ ہلکی آنچ پر جو بیسر ہیں یہ پکتا رہے ہیں یہاں دیکھ لیں میں نے اس کو فل بھرا تھا اور تقریباً یاد ہے گھنٹے بعد میں نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ کافی پانی اس کا خوشک ہوگا ہے تو یہ اب بوائل آ رہا ہے کھڑیا پکنا شروع ہوگی ہے ایک مناصف دھیمی آنچ رکھیں جس میں یہ اس طرح اُبلتی رہے کیونکہ تقریباً کم سے کم بھی یہ پانچ گھنٹے بعد تیار ہوگی اور جتنے در میں وہ تیار ہوگی جتنے در میں یہاں میں نے پکوڑا کا سمان بھی تیار کر لیا ہے یہاں یہ آلو بھی میں نے کٹ کے رکھے ہیں پالک ہے پیاز ہے ہری مرچے ہیں یہ سب میں نے بھاری کٹ کے تو یہاں پر رکھ لیا ہے ہر دنیا بھی میں نے اس میں بھاری کٹا ہوا ہے یہاں میں نے دو کپ کے قریب بیسن لیا ہے یہاں میں دو کپ جو بیسن ہے وہ میں اس سارا میں ڈال لوں گی سارے کے سارا اور ساتھ ہی میں جو اپنے ڈرائی مسائلہ ہیں وہ ڈال لوں گی جس میں تقریباً یہ سرخ مرچ ہے نمک ہے یہاں یہ دیکھ لیں اناردانہ بھی ہے یہاں یہ سکھی میتی ہے اجوائن ہے کوٹی ہوئی ثابت لان میرچ ہے سوکہ دنیا ہے زیرہ ہے یہاں یہ جتنے بھی مسائلہ ہیں یہ سب آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لے سکتے ہیں کوئی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں میں نے سرخ مرچ کم ڈال لی ہے اس لئے کہ میں نے ہری مرچیں آٹھ دس اس میں کٹ کے ڈال لی ہے اس نے یہاں میں اس نے اسے گھول لیا اچھی طرح اب ساتھ ہی میں پگوڑے بھی بنانا شروع کر دوں گی جتنی دیر میں میری کڑی تیار ہو گئی اتنی دیر میں میں نے یہاں پہ پگوڑے بھی بنا کے رکھ لینے ہیں یہ دیکھ لیں میرے پگوڑے تیار ہو گئے ہیں یعنی سب کو میں بنا کے رکھ لوں گی اسی طرح میں ادھر بھی بنا کے رکھ لوں گی یہ دیکھ لیجئے اب یہ دیکھیں اب یہ میری کڑی دیکھ لیں تقریباً تیار ہو چکی ہے اسے میں نے زیادہ گھڑا نہیں رکھا یہاں میں نے ایک چمچ ٹی سپون تقریباً ہے میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور ٹی سپون ہی میں نے ہاف ٹی سپون سفید زیرہ میں نے بھون کر پیس کر رکھ لیا تھا وہ میں نے ڈالا ہے یہ دونوں چیزیں اس سٹیج پہ آپ نے لازمی ڈالنی ہے اسی سے اس کا ذائقہ بنے گا اور ہرہ دنیا ڈال کے اس کو میں تھوڑا سا ہلاؤں گی اور ساتھ ہی میں پکوڑے ڈال دوں گی اور پکوڑے ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی چولے پہ میں نے اب آنچ اس کی بند کر دینی ہے جیسے ہی میں نے پکوڑے ڈالنے میں نے ساتھ ہی آنچ بند کر دینی ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں سے رکھوں گی کیونکہ گھڑی جو ہے وہ پکوڑے ڈالنے کے بعد گھاڑی ہو جاتی ہے اس لیے اس کو مناسب صحیح آپ گھاڑا رکھیں زیادہ گھاڑا نہیں اس کو کرنا یہ پکوڑوں کو میں نے ڈپ کر دیا اس میں اچھی طرح یہ دیکھ لیں اب میں سے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گی اور ساتھ ہی میں نے دوسرے چلے پہ ٹڑکا بھی رکھ دیا یہاں میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم لیا ہے آئل اس میں میں نے دو کڑی پتے ڈالنے ہیں ساتھ آٹھ کے قریب صحابت سرکھ ملٹ ڈالی ہے تھوڑی سی کرش چلی بھی ڈالی ہے کٹی ہوئی جو سرکھ ملٹ ہے وہ ڈالی ہے اور ایک ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں سفیز زیرہ ڈال دیا اب تھوڑا سا یہ فرائی ہوگا تو میں اسے اپنی کڑی کے اوپر ڈال دوں گی یہاں بھی یہ تھوڑا سا بھوننے والا ہے رہ گیا یہ دیکھ لیں ابھی تھوڑا سا میں اس کو اور کر لیتی ہوں تاکہ اس میں زیرہ بھی مکس ہو جاتا رہا یہ دیکھیں میں نے کڑی ڈال دیا تھی اور اس کے اوپر بھی میں نے زیرہ بھی ڈالا بھوننا واپس ہوا اور چاٹ مسالہ بھی ڈالا ہے اور یہ میں نے اوپر اپنا اب چڑکا بھی ڈال دیا ہے یہ لیجیے یہ کڑی تیار ہے جب جہاں آپ اس کو بنائیں گے تو یہ اتنی لذیذ اور شاندار بنیں گی کہ آپ اس کا ذائقہ کبھی بھی بلا نہیں پائیں گے کہ آپ کو ایک اتنی اچھی ریسپی ملی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا جیلنگ ہماری کڑی تیار ہے یہ دیکھ لیں تیار ہے ہماری کڑی بالکل لیڈالا ہے کچھ جو ریسپی ملی جو ریسپی ملی ہے خیاب چیزیں